اسلام علیکم سب دوستوں کو میری طرف سے آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے سینٹریم کے اوپر سینٹریم سلور کے اوپر یہ ملٹی ویٹامین ہے جو کہ اگر انسانوں میں بات کی جائے تو پچاس سال سے بڑی عمر کے مرد عورت وہ اس کو استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے یا مسئلی بزرگ لوگ جو ہے وہ اس کو استعمال میں لاتے ہیں اس کے علاوہ ڈرٹس کی بھی ہوتی ہے جو کہ جوان لوگوں کی بھی ہوتی ہے سینٹریم تو وہ بھی استعمال ہوتی ہے لیکن مسئلی ہمارے کبوترباز کبوتروں گے اندر سینٹریم سلور کو استعمال کرتے ہیں اسی وجہ سے میں نے جو ٹاپک ہے وہ سینٹریم سلور کے اوپر ہی ڈیزائن کیا اور اسی کے اوپر بنایا اور کچھ چیزیں تھی کچھ نوریج تھا جو شیئر کرنے والا ضروری تھا میں نے کہا آپ سے جسکس کر دوں تو سینٹریم سلور جب شروع شروع میں استعمال میں کبوتربازوں کو پتہ لگا کہ یہ بھی ایک ایسی منڈی ویٹامین ہے جو دینے سے کبوترباز بڑھاتا ہے تو دیکھتے ہی دیکھتے ہر بندے نے استعمال میں لے آیا اور اس کے استعمال سے کیا ہوا کہ لوگ سینٹریم سلور کو خوراکوں میں بھی رگڑ کے یعنی کہ جب خوراک بناتے ہیں باداموں کے اس میں اس کو رگڑ کے ایک گولی کو استعمال میں لے آتے ہیں اور کچھ لوگ جب فائنل اس کا بناتے ہیں اس میں بھی سینٹریم سلور کو ایڈ کر لیتے ہیں اس کے استعمال کے بعد پرندوں میں کیا تبدیلی ہے اس کے استعمال سے کیا ہوا کہ ہمارے برس جو ہیں ان کی پروازوں میں اضافہ آنا شروع ہو گیا جیسے جیسے لوگوں نے خوراکوں میں استعمال کرنا شروع کر دی اور ساتھ ساتھ دیتے رہے کبوتر کو جیسے پروازیں کریں پرواز سے پہلے پرواز سے بعد خوراکوں میں جب وہ کبوتر باداموں پہ آ جاتا ہے تو باداموں کی خوراک میں سینٹرم سلور کا استعمال شروع کر دیا تو کیا ہو جو کبوتر ہمارا ڈیٹھ دو گھنٹے اڑتا تھا وہ تین ساڑھے تین پہ آ گیا تین ساڑھے تین گھنٹے پہ آ گیا اور جو تین چار گھنٹے اڑتا تھا وہ پانچ ساڑھے پانچ گھنٹوں پہ چلا گیا تو یک دم ہمارے کبوتروں نے پروازیں بڑھانا شروع کر دی اس کے استعمال سے پرواز میں اضافہ آنا شروع ہو گیا اور دوستوں کے جو پرفیڈلز ہیں وہی بڑھنا شروع ہو گیا استعمال میں مزید اصافہ کرتے گئے تو آگے جا کے کیا ہوا کہ کچھ پھڑکتوں کے دوران ہمارا کبوتر بڑھتا گیا بڑھتا گیا اور ٹائم بڑھاتا گیا لیکن ایک سٹیج ایسی آئی جس سٹیج کے بعد وہی کبوتر بیگ آنا شروع ہو گیا اور انہیں ٹائمنگ کو کم کرنا شروع کر دی اس کی وجہ کیا تھی ایک تو ہائی پوٹنسی سے کیونکہ یہ ہم انسانوں میں بھی پچاس سال سے بڑی ایج کے لوگوں کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے میڈسن تو اس وجہ سے اس میں ہیوی پوٹنسی ہے ہیوی پوٹنسی ہائی پوٹنسی جب ہم نے اپنے پرندوں کو کبوتروں کو دینا شروع کی ان کے ساتھ کیا ہوا کہ ہائی ڈوز کے وجہ سے لیور پر ایفیکٹ آنا شروع ہوا کٹنیز پر ایفیکٹ آنا شروع ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے چند ہی دنوں میں مسلسل استعمال کے بعد ہمارا برز بیک آنا شروع ہو گئے تھے اور کبوتر ٹائم کو کم کرنا شروع ہو گئے اور بہت سے کبوتر آگے جا کے مسلسل علم کو ایسی بیماری میں چلے گی یا سوکڑے میں چلے گی یا پروازوں سے نکل آئے ٹھیک ہے ہاں کنیشن خراب ہو گئی تو بہت سے چیزیں دیکھنے کو ملی یہ وہ چیزیں ہیں جو پریکٹیکل ہی میں آپ کو بتاتا ہوں جو پریکٹیکل لوگوں کے ساتھ ہوا ٹھیک ہے میں بھی کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوایا ہوگا وہ اسٹیج میں نہیں پہنچ ہوگی کبوتر پہلے ہی آسمان سے گر گئے ہوں گے باہر گر گئے ہوں گے نہیں لوگوں نے دیکھا لیکن اس کے ساتھ استعمال سے ہائی پوٹنسی کو جیسے برس کو سائیڈ ایفیکٹ ہوا اور بہت سے کبوتر جو ہے وہ بعد میں بیک آئے تو اب آتے ہیں یہ سینٹریم سلور کو اگر ہم استعمال میں لانا ہے اگر ہمیں کبوتر بازی میں لے کے آنا ہے استعمال میں لانا ہے تو میں آپ کو ایک سیف ہینڈ بتاتا ہوں یعنی کہ یہ ایک ایسی پوٹنسی بتاتا ہوں جس میں آپ سیف رہ کے کام کرتے ہو ٹھیک ہے آپ اوڑوز نہیں کرتے آپ حد کے اندر رہ کے اس چیز کو استعمال کرتے ہو تو میں وہ چیز آپ کو بتانے جا رہا ہوں پہلے بات کرتے ہیں اگر آپ کے کبوتر سر ہوں گے ہیں پر تیار ہیں پھرتوں کے دوران اچھی پھرتے دے رہے ہیں اور بارہ ایک بجے کے پار بیٹھ رہے ہیں جب آپ کو لگتا ہے کہ ابھی ہمیں خوراک کی ضرورت ہے باداموں کے خوراک جب آپ باداموں کے خوراک سٹارٹ کرتے ہو لوگ اس کو یہی سے سٹارٹ کر دیتے تھے اور مسلسل بیچ دن تیز دن استعمال میں لاتے تھے تو میری ریکومنڈیشن ہی ہے جب آپ نے اپنے برس کو خوراک پر لے آنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ نے اس میڈیسن کو استعمال میں لانا ہے تو آپ نے ہفتے میں دو دفع استعمال کرنا ہے اگر آپ کو بوتر اڑا رہے ہو ایک ڈک کے ساتھ اڑا رہے ہو لیکن آپ نے اس طرح اڑا رہے ہو تو ہفتے میں صرف دو دفع استعمال کا ٹچ دینے اور وہ بھی کتنی مقدار میں دینے اگر آپ کے بیس پندرہ سے بیس کبوتر ہیں اور اچھے اڑے ہیں اور آپ ان کو خوراک کے اوپر لے کے آنا چاہ رہے ہو وہ زیادہ بیس کبوتروں کے لیے جو بادام کم سے کم بادام ہوگے وہ پچاس بادام تو لگ جائیں گے دو سے تین گولیاں ہر کبوتر لے گا خوراکی اور اگر آپ بڑھانا چاہو تو ساٹھ ستر تک لے کے جا سکتے لیکن بیس لی ہے کہ ایک کبوتر کو دو سے تین گولیاں خوراکی دے کے تو آپ جو ہے وہ پچاس بادام کم ہیں آئیڈیا آپ کو دیتا اگر آپ نے بیس کبوتروں کے لیے خوراک بنانی ہے اور پچاس بادام کا استعمال کرنا ہے تو آپ خوراک بناو گے خوراک بنانے کے بعد آدھی گولی آدھی گولی سینٹرم سلور اس میں ایڈ کر دینی ہے خوراک میں خوراک میں جو بھی بارک چیزیں آپ نے آئیڈ کرنی ہے اس میں اس کو آئیڈ کر سکتے ہو اور میکسیم دو دفع دینے ساتھ دن میں صرف ایک یا دو دفع اس کو ٹچ دے دینے تو اس کا اثر ان کی جسم میں جائے گا اور اس کا اثر اس کے جسم میں دو سے تین دن تک رہے گا ٹھیک ہے یہ جو ویٹیمینز ہوتے ہیں ملٹی ویٹیمینز ہوتے ہیں ان کا اثر جسم میں مینٹین رہتا ہے ایک دم سے نکل نہیں جاتا دو دو تین دن تک اس کے اثر میں رہتے ہیں ان کی پروازوں میں وہ فرق نظر آ رہا ہوتے ہیں تو ہفتے میں دو دفعہ استعمال کر لو آدھی گولی کر لو ٹھیک ہے دوسری کٹیشن کیا ہے اگر آپ نے فائنل نسکے کے اندر استعمال کرنی ہے اگر فارجمبل آپ نے ہفتے کے بعد کوئی نسکہ لگانے تو نسکے میں آپ اس کو استعمال کرتے ہو تو اگر سات کبوتر یارہ کبوتر کے خوراک میں یارہ کبوتر کے لئے تو اس کو اس میں ایڈ کر دو یا ساتھ یارہ کبوتر کے لئے اگر آپ ساتھ یارہ بادام لے لو اس کی خوراک بنا لو اور اس خوراک میں اس گولی کو ایڈ کر کے چنے کے برابر یارہ گولیوں بنا لو یا جو تھوڑا سا بڑا سائز کر لو تو ایک گولی فی کبوتر کو دے سکتے ہو ٹھیک ہے چوتھا عیسہ گولی کا اور اس کے بعد اگر آپ کوئی نسکہ لگانا ہے تو آپ وہ لگا سکتے ہو اس کے ساتھ تیسری گریہنڈیشن کیا ہے اگر آپ نے پانچ پھر تو ملہ کوئی کپ اڑا نہیں ہے آپ کی کوئی دک بار پانچ پھٹیں ہیں تو اس میں اگر آپ اس کو استعمال کرو گے تو بت important day use کرو tisرے دن استعمال کرو اور پانچ پی کپ دن استعمال کرو ٹھیک ہے مسلسہ استعمال نہیں کرنا پانچ پھر تو ملہ میرے استعمال نہیں کرنا پہلے دن اس کا استعمال کرنا چوتھا عیسہ تیسرے دن چوتھا عیسہ اور پانچوے دن چوتھا عیسہ اس کو ہلکا سا اپنی خوراکوں میں یا نسخے کے ساتھ ایڈ کر لو ایک اور چیز ہے ایک اور جگہ ہے جب اگر آپ کی یارہ پھٹتے ہیں یارہ ڈکوائے پھٹتے ہوگی آپ کی تو اگر اس میں آپ کی کوئی اس چیز کو استعمال کرنا چاہو تو اس کو تین سے پانچ دفعہ استعمال کر سکتے ہو یعنی اس ساری پھٹوں کے بیچ میں ٹھیک ہے ایک دو پھٹوں کا وقفہ دے کے اس کو استعمال کر لو تین دفعہ یا پانچ دفعہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو یارہ پھٹوں کے بیچ میں تو یہ اس میں وقفہ اس لئے میں کہہ رہا ہوں اس چیز کے اندر وقفہ اس لئے ضروری ہے کہ یہ ویٹامیز ہیں اور یہ باڈی میں مینٹین رہتے ہیں ٹھیک ہے ایک دفعہ ہی نکل نہیں جاتے کچھ ویٹامیز کا اثر دو دو تین دن دن تک جسم کے اندر رہتا ہے ٹھیک ہے تو اس لئے اس میں گیپ دینا ضروری ہے جب آپ گیپ دوگے اور مقدار کو ٹھیک کروگے تو آپ کو ریزلٹ بھی ٹھیک ملے گا تو یہ جو ٹاپک تھا اس سینٹریم کے اوپر تھا ٹھیک ہے بہت ہیوی پوٹنسی ملٹی ویٹامین ہے اس کے استعمال میں احتیاط کریں چاہیے فورا ایک گولی کے اوپر نہ آ جاؤ کہ آپ کو کسی نے بتایا ایک گولی ڈال دو تو فورا ایک گولی کی طرف نہ جاؤ آدھی گولی چوتھا ایسا یا بہت لائٹ مقدار میں کیونکہ اس کا اثر بہت اچھا ہے بہت فاز رییکشن کرتی ہے لہٰذا آپ کو ہلکی پوٹنسی دینی کیونکہ ہمارا برٹ چھوٹا ہے اس کو بہت کم پوٹنسی کی انرجی چاہیے لہٰذا اس کو اسی حساب سے ڈیزائن کرو اور اس کو بھی جب آپ چوتھے حصے کو بھی آپ دس یارہ کو مطلب میں ڈیوائیڈ کرتے ہو ٹھیک ہے تو وہ مزید ڈاؤن ہو جاتی تو انشاءاللہ اس کا ریزلٹ مزید اچھا ہوتا ہے تو یہ جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ کم ہو جائیں گے تو یہ جو چیزیں ہیں ان کو اس میڈیسن کو کبھی آپ نے استعمال کرنا ہے یا تو ہفتے میں کوئی ایک دفعہ پھرت آ جائے کوئی آپ نے جمعے کی جمعے یا کوئی ایک کپ اوڑے گا آپ کو دوس میں ایڈ کر سکتے ہو یا جو روٹین کے پھرتے ہیں اس میں بھی وقفہ ڈال دو ہفتے میں ایک دفعہ یا دو دفعہ اس کا استعمال لے آو اس کو استعمال میں لے آو اس کے استعمال سے کبوترہ گرم رہے گا اور وہ پروازوں میں بھی زافہ رکھے گا لیکن وقفہ ڈالنا ضروری ہے امید ہے آپ کو آج کا ٹوپک اچھا لگے گا باقی صاحب دوستوں کا بہت شکریہ اللہ حافظ